اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم چیپٹر نمبر سیون پارٹ ون کا نیا آرٹیکل سٹارٹ کریں گے میئر میٹس آف انتھالپی آفی رییکشن رییکشن کی انتھالپی کو کیسے میئر کیا جاتا ہے اس کو آج ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ایکزو تھرمیک رییکشن کی اور انڈو تھرمیک رییکشن کی اس وقت ہم جو ہے ڈائریکٹ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ رییکشن جو ہے ایکزو تھرمیک ہے یا انڈو تھرمیک ہے ٹھیک ہے نا اگر تو ٹمپریچر ریلیز ہوگا تو سسٹم کا ٹمپریچر زیادہ ہو جائے گا اور ہم کہیں گے کہ رییکشن جو ہے ایکزو تھرمیک ہے اور اگر ٹمپریچر جو ہے کام ہو جائے یعنی کہ پہلے جو ہے ہمارا سسٹم جو ہے اس کا ٹمپریچر زیادہ تھا لیکن بعد میں ٹمپریچر جو ہے کام ہو گیا تو اس وقت ہم کہیں گے کہ ریاکشن اینڈوتھرمک ہے یعنی کہ ٹمپریچر چینج کی بنا پہ اگر زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے تو اس کی بنا پہ ہم جو ہے بغیر کسی اپریٹرس کے ہم بتا سکتے ہیں کہ ریاکشن اینڈوتھرمک ہے یا ایکزوتھرمک ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تیمپریچر کتنا چینج ہو رہا ہے یعنی کہ کتنا ٹمپریچر کتنی ہیٹ جو ہے ریلیز ہو رہی ہے یا کتنی ہیٹ جو ہے ابزاب ہو رہی ہے تو اس کو ہم ڈائریکٹ میر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا مطلب amount of heat کتنی ہیٹ amount جو ہے کتنی ہیٹ ریلیز ہو رہی ہے یا کتنی ہیٹ جو ہے ابزاب ہو رہی ہے تو اس کو میر کرنے کے لیے پھر کوئی apparatus ہی use کرنا پڑتا ہے اور ہمارے پاس جو ہے دو طرح کے apparatus ہوتے ہیں ہم جس سے جو ہے enthalpy change in enthalpy میر کرتے ہیں کیونکہ absolute enthalpy تو میر نہیں ہوتی چینجن انتھالپی کو میر کرنے کے لیے ہم دو طرح کے اپریٹس یوز کرتے ہیں ایک کو بولتے ہیں گلاس کلوری میٹر اور ایک کو بولتے ہیں بوم کلوری میٹر تو آج سب سے پہلے ہم جو ہے نا گلاس کلوری میٹر کو ہی ڈسکس کریں گے تو دیکھیں جی گلاس کلوری میٹر کیا ہے آہ بیسیکلی گلاس کلوری میٹر یہ آپ کے سامنے آپ کو سکرین کی اوپر نظر آ رہا ہے یہ گلاس کلوری میٹر ہے بیسیکلی گلاس کلوری میٹر کی اگر کنسٹرکشن دیکھیں نا تو گلاس کلوری میٹر جو ہے یہ دو بیکر پہ مشتمل ہوتا ہے یہ والا جو ہے یہ باہر والا بیکر ہے اس کی میں کنسٹرکشن آپ کو پہلے بتا دوں یہ باہر والا بیکر ہے ٹھیک ہے نا یہ والا ہے یہ انر بیکر ہے دو بیکر کے اندر دو بیکر پہ یہ مشتمل ہوتا ہے یہ آوٹر بیکر اس کو بول لیں گے اس کو بول لیں گے انر بیکر ٹھیک ہے اور انر بیکر کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے reaction mixture ایک ہوتا ہے ہمارے پاس stirrer اور ایک ہوتا ہے thermometer inner beaker کو outer beaker کی اندر رکھا جاتا ہے inner beaker اور outer beaker کے درمیان ہمارے پاس وہ cotton ہوتی ہے تو یہ ہے اس کی construction یہ دو بیکر پر مشتمل ہوتا ہے ایک کو بولتے ہیں outer beaker ایک کو بولتے ہیں inner beaker inner beaker جو ہے اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک reaction mixture جس کی ہم نے ایٹ کو انتھالپی کو میجر کرنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس stirrer اور ایک ہوتا ہے thermometer اور اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے outer beaker inner beaker کے اندر reaction mixture stirrer اور thermometer ہوتا ہے جبکہ inner beaker کو outer beaker کے اندر رکھا جاتا ہے اور outer beaker اور inner beaker کے درمیان جو ہے پارٹن ہوتی ہے یہ تھی اس کی construction اس کے بعد ہم بات کرتی ہیں اس کی working کی working کی بات کرنے کے لئے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جس reaction کی انتھالپی کو میئر کرنا ہے اس reaction کی جو reactants ہیں ان کی میئرڈ quantity جو ہے ہم نے اس گلاس کلوری میٹر کے اندر لینی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے inner beaker کے اندر لینی ہوتی ہے inner beaker کو ہم نے cotton wor وغیرہ رکھے outer beaker کے اندر رکھنا ہوتا ہے اور اوپر سے ہم نے اس کو بند کر دینا ہوتا ہے لیڈ کے ساتھ میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور reaction mixture کو آپ نے حلاتے جانا ہے stirrer کے ساتھ کچھ دیر کے بعد آپ کو پتا چلے گا آپ نے جب reaction start کیا ہے اس وقت temperature نوٹ کر لینا ہے کچھ دیر کے بعد آپ کو پتا چلے گا یا تو temperature کم ہو جائے گا یا پہلے سے temperature بڑھ جائے گا تو initial and final temperature کا آپ نے difference لے لینا ہے difference لے کے آپ نے اس equation میں values put کرنی ہے equation کیا ہے q is equal to m s delta t mass of the reactants جو آپ نے start پہ لیا تھا delta t جو change in temperature ہے اور s کیا ہے یہ heat capacity ہے ٹھیک ہے heat capacity آپ کو کہاں سے ملے گی یہ آپ کو literature value سے ملے گی مطلب جو بھی reaction آپ کر رہے ہیں اس reaction کی جو heat capacity آپ net وغیرہ سے search کر سکتے ہیں کہ for example na cl sorry nao h اور s cl کا reaction ہے تو اس کی enthalpy جو ہے literature کی وہ net سے آپ ڈونڈ سکتے ہیں تو net والی value آپ نے یہاں پہ لگانی ٹھیک ہے میں s multiply by s delta t ٹھیک ہے جی تو جو value آجے گی وہ آپ کی enthalpy ہوگی value یا تو minus میں آگی گی یا plus میں آگی گی اگر minus میں آگی تو reaction جو ہے exothermic ہوگا اگر plus میں آگی تو reaction جو ہے endothermic ہوگا تو heat capacity جو ہے s کے ساتھ denote کی جا رہی ہے اور heat capacity کو ہم کیسے جو ہے define کر سکتے ہیں کسی بھی substance کا ایک kelvin یا ایک degree celsius temperature increase کرنے کے لئے جتنی heat required ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں heat capacity amount of heat required to rise the temperature of a substance by one kelvin or one degree is called heat capacity ٹھیک ہے جی اور اس کا unit ہوتا ہے جول پر kelvin اور جول پر degree celsius ٹھیک ہے جی یہ ہے ہمارے پاس اب ہم ایک جو ہے نا ہمارے پاس example number two ہے اس کو study کرتے ہیں ٹھیک ہے جی heat capacity کے لئے اور یہ بھی آپ نے mcqs کے دور پہ یاد رکھنا ہے کہ water کی جو heat capacity یہ وہ ہے 4.186 جول پر گرام پر degree celsius تو دیکھیں جی example number two example number two میں کیا ہے ہم نے کیا find کرنا ہے neutralization of 100 centimeter cube of 0.5 molar aneoh at 25 degree celsius with 100 centimeter cube of 0.5 molar scl at 25 degree celsius rise the temperature of the reaction mixture to 28.5 degree celsius find the enthalpy of the neutralization ہم نے اس کی enthalpy of neutralization find कر n ہے specific heat of water بھی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی to given data کیا ہے specific heat of water بھی دی ہوئی ہے initial temperature at 25 degree celsius final temperature bhi dya 28.5 degree celsius volume of hcl 100 centimeter cube volume of 100 centimeter cube molette of hcl joe یہ bhi dh 0.5 molette of nuh 0.5 molar density of water آپ کو پتا ہونا چاہیے one gram per centimeter cube हम نے کیا find کرنا ہے ہم نے find کرنی ہے جی enthalpy of neutralization یہ ہے ہمارے پاس equation اس equation میں ساب سے پہلے چاہیے delta t delta t کی value چاہیے delta t کی value نکالنے کے لئے change in temperature difference in temperature t2 minus t1 28.5 degree celsius minus 25.0 تو یہ آجے گا 3.5 degree celsius یا kelvin میں آجے 3.5 kelvin تو ہمارے پاس change in temperature کی value آگئی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم volume of the mixture ٹھیک ہے جی ہم نے volume of the mixture find کر نا ہے تو volume of the mixture کیسے find کریں گے یہ میرے پاس slide کدھر گئی یہ volume of the mixture ٹھیک ہے جی total volume of the mixture ہے ہمارے پاس total 100 cm cube hcl کا تھا 100 cm cube جو ہے یہ total two hundred cm cube آئے گا ٹھیک ہے جی اب ہم نے mass of the reaction mixture نکال لیں ٹھیک ہے جی تو mass نکال لیں کے لیے ہمیں دو سے mass نکال لیں گے ہمیں پتا density is equal to mass over volume ہوتا ہے تو mass of the reaction mixture نکال نکال کیونکہ ہمارے پاس equation mass دنسٹی is equal to mass over volume تو چونکہ ہم نے density سے mass نکال ہے to density multiply volume ہو جائے گا mass آج گا density one اور volume ہمارے پاس total volume 200 cm cube ہم نے دونوں کو multiply کیا multiply کر کے ہمارے پاس mass آئے گا 200 gram mass بھی آگیا اس کے بعد ہمارے پاس enthalpy heat capacity 4.2 jol per gram per kelvin تو یہ تین values ہم نے لگائیں ہمارے پاس جو heat آئے گ 29 40 jol اس کو kilo jol میں change کریں 1000 کے ساتھ divide کیا 2.94 kilo jol per mole تو reaction جو ہے exothermic reaction ہوگا heat جو release ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس آجے جی value ہمارے پاس enthalpy کی اتنی heat جو release ہوگی جب یہ reaction ہوگا تو یہاں تک آپ نے کرنا ہے آگے والا آپ نے اس کو چھوڑ دینا یہ نہیں کرنا آپ نے تو یہ ساری جو ہے ہمارے پاس enthalpy ہے heat ہے یہ release ہوئی ہے یہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آگے چلیں تھوڑا enthalpy of neutralization ہے کیونکہ یہ neutralization کا reaction ہے تو کتنے mole use ہو رہے ہیں 0.05 mole of HCL اور 0.05 mole of NUH ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ divide کر دینا ہے تو اتنی ہمارے پاس enthalpy آج گ basically آپ نے یہاں تا کی کرنا ہے آگے والا آپ نے نہیں کرنا تو یہ تھا ہمارے پاس glass chlorimeter سے enthalpy measure کرنے کا process تو next lecture کی اندر ہم انشاءاللہ سکھیں گے warm chlorimeter سے کیسے enthalpy measure کی سکتی ہے اس کو آپ نے اچھے